پل میں تولا پل میں ماشا سال دوہزار سترہ پاکستان میں دنہوریت کے لئے کچھ ایسا ہی احوال سناتا نظر آیا ایک جانب حکومتی جماعت کے سربراہ اور تیسری بار نامزد وزیر آزم کرپشل عظامات پر گھر بھیج دیے گئے اور دوسری جانب مذہبی تنظیمیں پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی نظر آئیں واشنگٹن ڈی سی کے تنگ ٹینک ویلسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمن کے مطابق اس سال رنما ہونے مارے کئی واقعات نے پاکستان میں جمہوریت کو درپیش چیلنجز کو مزید نمائیا کیا ایک تو نواز شریف کی لا اہلی دوسرا بڑا معاملہ جس سے جمہوریت کی کمزوری کا احساس ہوا وہ تھا جب مذہبی انتہا پسندوں کے گروہ نے دو ہفتوں کے لیے اسلام آباد کے باہر پڑا اڑال دیا اور میرے خیال میں پاکستانی فوج ملک کو بازابتہ طور پر سلالے میں دلچسپی نہیں رکھتی لیکن پھر بھی درپردہ طریقے سے اپنا اثر و رسول دکھانے سے بھی نہیں چھوکتی تاہم ملک کے وزیر آزم کے احتسابی عمل سے گزرنے کو امریکہ میں کچھ حلقوں کی جانب سے پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے خوش آئند سمجھا گیا 2017 میں کسی بھی موقع پر چاہے جتنی بھی سیاسی افراد تفری رہی یا پھر احتجاج کسی بھی غیر جانب دار مبستر نے یہ نہیں سوچا کہ فوج ان معاملات کا سہارہ لیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لے گی اور میرے خیال میں اس سے جمہوری کے پر اپنے کا پتہ چلتا ہے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک موید یوسف حکومت کے تسلسل کو پاکستان میں جمہوری نظام کی بہتر ہوتی صحت کی علامت سمجھتے ہیں ایک پروسیس جو بہت کانٹرویورشل تھا چارجز جو کافی حد تک کانٹرویورشل تھے لیکن پروسیس چلتا رہا تو میرے نزدیک اگر آپ نوے کی دہائی دیکھیں اور اب دیکھیں تو یہ ایک بہت مصبت پہلو ہے موید کی نظر میں پاکستان کے لیے سال دوہزار سترہ کی سرخی جیوڈیشل ایکٹیوزم ہے اور اداروں کی حاکمیت کی جانب ایک اہم قدم بھی جیوڈیشل ایکٹیوزم جس کو میں کہہ رہا ہوں یا جو فیصلے آپ کے سامنے آرہے ہیں میرے نزدیک اس میں پولیٹیکلی انسرنٹی اور آئے گی لیکن ادارے اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ اپنی سپیس کاف کریں اور دوسرے کی سپیس میں نہ جائیں واشنگٹن سے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نگاہ رکھے مبسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگلے سال کی شاہ سرخی ہوگی پاکستان میں الیکشن کا انعقاد اور تمام سیاسی اداکاروں کا نتائج سے متفق ہونا اور یہی عمل جمہوری تسلسل اور اداروں کی حاکمیت کی گیارنٹی بھی ہے امان ازر اردو وی او اے واشنگٹن